جو اپنی بنی گالا کی جو زمین خریدی تھی جہاں پہ ان کا گھر موجود ہے اس حوالے سے سپیکر نے صرف ایک سوال اپنے ریفرنس میں لکھ کر الیکشن کمیشن کو بھیجا اب حکومت کا یہ موقع ہے کہ نہیں جی وہ سوال تو ایک ہے مگر اور بڑی چیزیں ہیں ان پر بھی الیکشن کمیشن غور کرے اور ان پر بھی کوئی فیصلہ دے اسی خدشے کے پیش نظر آج حکومت کی جانب سے انہی دو لوگوں نے جنہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انہی دو لوگوں نے نئی دو پیٹیشن فائل کی ہیں اور آج جب اکرم شیخ صاحب نے اپنے دلائل ختم کیے تو ان کا ایک بہتی محصر جواب عمران خان صاحب کے وکیل نئی بخاری صاحب نے دیا اور دوسرا جواب جہانگیر ترین صاحب کے وکیل سکندر بشیر صاحب نے دیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے وکیل جو ایک بہتی موزز سینئر رکن ہیں مہر قانون ہیں انہوں نے آج ایک بہتی انپروفیشنل ایک رویہ اختیار کیا انہوں نے عدالت سے بڑے عجیب انداز میں بحث کرنے کی کوشش کی جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے دو نئے کیسز کیوں فائل کر دی ہیں جبکہ یہی دو کیسز انہی بنیادوں پر انہی لوگوں کی طرف سے الیکشن کمیشن غور کر رہا ہے اور آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا جی میں حق رکھتا ہوں کہ جی میں اور کیسز فائل کرتا رہوں اس پہ الیکشن کمیشن کے موزز رکن نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کوئی نئی آکر آپ دس اور کیسز فائل کر سکتے ہیں تو اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا پھر کبھی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں بڑے بہانے تراش رہی ہے بڑے ہیلے تراش رہی ہے وہ اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ دو ریفرنسز جو یقینی طور پہ انشاءاللہ مسترد ہو جائیں گے کہ ان پر کوئی جلدی فیصلہ نہیں آئے اسی وجہ سے انہوں نے آج دو نئی پٹیشن فائل کی پچھلی تین پیشیوں پر ان کے وکیل غیر حاضر رہے اور آج جب آئے تو انہوں نے اتنی لمبی اور طویل بحث کی کہ بہت سے لوگ عدالت میں سو گئے جس میں میں بھی شامل تھا اور وہ بہتی غیر ضروری بحث تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اس قسم کے حربے جو ہیں جو یہاں آدمار رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے شروع ہی سے یہ رویہ اختیار کیا ہم جانتے ہیں پوری قوم جان گئی ہے کہ پینما لیگز کی کیا حقیقت ہے اور میں سمتنا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ریفرنس میں صرف ایک سوال آیا ہے ایک اعتراض آیا ہے کہ انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ جمیمہ خان سے یہ زمین کیوں خریدی کیسے خریدی اس پر بھی ہم نے ہمارے جو جواب ہیں اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں رہا اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی اور بھی جتنے بھی الزامات ہیں ان کی بھی تفتیش کی جائے ایک دھونڈا الزام انہوں نے یہ لگایا آج کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ ایک سلیٹ خرید لیا ہے اس سلیٹ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تو بلڈنگ ابھی بن رہی ہے عمران خان صاحب نے ایک سلیٹ وہاں بک کر آیا ہے اور اس کی ایک ایک ٹین پرشنٹ پیمنٹ کی ہے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا جب آپ کے نام کوئی جائداد ہے ہی نہیں کوئی اصافہ ہے ہی نہیں تو ڈیکلیر کرنے کا کیا واقع ہوتا ہے اس قسم کے جھوٹے الزامات اس قسم کے جھوٹے جتنے بھی جو اور الزامات ہیں وہ انہوں نے اپنی جو پیٹیشن میں لگائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے موضوع ذراقین بھی اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کیا کہہ رہا ہے سپریم کورٹ میں آج اور ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے بیٹے نے جو اسی کروہ روپے سے زیادہ نواز شریف صاحب کو بیجے تھے وہ حقیقتاً نواز شریف صاحب نے جو باہر انویسمنٹ کی ہے پچھلے بیس تیس سال میں یہ میری رائے میں میں چالیس سال بینکنگ کر چکا ہوں یہ منی لانڈرنگ تھی جو نواز شریف صاحب نے کی اور اب وہ اس کے جو فوائد ہیں اس کے جو نتائج ہیں اس کا جو منافع ہے وہ ان کے صاحبزادے ان کو پاکستان واپس بھیج رہے ہیں نواز شریف صاحب ہی حقیقتاً ان تمام احساسوں کے مالک ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے نام پر خریدے ہیں ان کی فیملی ان کی فیملی میں بڑے میاں صاحب مرہوم جو تھے ہمیشہ سب بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تمام بزنس میں نواز شریف صاحب نے بھی یہی کام کیا ہے انہوں نے اپنے بچوں کے نام پر حساسے بنائیں یہ چار سلیٹس جہاں اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ منی ٹریل ثابت کریں مگر یہ صاف نظر آ رہا ہے آج سپریم کورٹ نے جو سختی سے ان سے سوالات کیے کہ ان کے پاس منی ٹریل ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے حقیقت آیاں ہو چکی ہے اور قطری لیٹر بھی ایک فراڈ لیٹر نکلا یہ ہمیشہ سے یہ غلط بیانی پر سہارا لیتے آئے ہیں انہوں نے لندن میں جو علاج کر رہا تھا ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کے ہارٹ سجری نہیں تھی وہاں بھی جھوٹ بولا انہوں نے کوئی کسی قسم کی دستویدات یا اعلانیاں یا ہسپتال کی تفصیلات نہیں آئی سامنے انہوں نے موڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے خود انہوں نے احکامات دیئے تھے انہوں نے ڈاؤن لیکس کی جو انکوائری جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو مقرر کیا کمیشن میں وہ ایک مہینے کا وقت دیا تھا انہوں نے ایک اور مہینہ مانگ لیا ہے وہ بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرویز رشید کو قرمانی کا بکرہ بنا دیا انہوں نے یہ ہر جگہ اپنی کریفشن چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پاناما لیکس میں نو مہینے ہونے کو آئے ہیں ابھی تک بھاگ رہے ہیں ابھی تک سپریم کورٹ سے جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں قومی اسمبلی میں جھوٹ بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں دونوں جگہ عوام کے جذبات کے اکاسی کرنے والا فیصلہ جلد آئے گا اور میاں نواز شریف صاحب کی جو کرپشن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اقتدار کی کشنی کو ڈبا دے گی شکریہ کہاں استثناء مانگا ہے بلکل نہیں بلکل یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں ہم نے کوئی استثناء نہیں مانگا ہے وہ جو کہاں پر یہاں الیکشن کمیشن کی بات کرنا ہے ہوں کوئی استثناء نہیں مانگا کسی قسم الیکشن کمیشن کو پورا اختیار ہے کہ وہ ہر چیز کو سنے اور اپنی مردی سے جو چاہے وہ فیف لکھیں الیکشن قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو اختیار موجود ہے